مرکزی وزائیت داخلہ کے ذرائع نے کہا کہ این پی آر اپ ڈیٹ کرنے کے دوران آدھار نمبر موبائل نمبر ڈرائیون لائسنس اور ووٹر آئی ڈی کارٹ کے بارے میں جانکاری مانگی جا سکتی ہے حالانکہ اس کے لئے دستاویز نہیں مانگے جائیں گے این پی آر کو اپ ڈیٹ کرتے وقت نہ تو کسی طرح کے دستاویز مانگے جائیں گے اور نہ ہی کوئی بائیومیٹرک ڈیٹ آ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق این پی آر کو صرف اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جس میں پہلے سے ہی ایک سو انیس کروڑ لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے این پی آر کو اپ ڈیٹ کرنے کی کارروائی مکانوں کی فیرس سازی کے ساتھ ہی یکم اپریل دوہزار بیس سے تیس ستمبر دوہزار بیس کے درمیان پوری کی جائے گی وزایت داخلہ کے ذرائع کے مطابق ریجسٹر اپ ڈیٹ کرنے سے مطالق پچھلے سال ہی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا جسے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام لوگوں نے دوبارہ نوٹفائی کیا ہے اتنا ہی نہیں مردم شماری کی طرح این پی آر کے لیے بھی پری ٹیسٹ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوا تھا جس میں نہ تو کسی طرح کی دقت آئی اور نہ ہی کوئی شکایت سامنے آئی پہلی مرتبہ این پی آر دوہزار دس میں تیار کیا گیا تھا سال دوہزار پندہ میں این پی آر کو اپ ڈیٹ کیا گیا جمعہ کشمیر سے مطالق مہدی حکومت نے بڑی پہل کی ہے اٹھارہ جنوری سے تیس جنوری کے درمیان چھتیس وزارہ جمعہ کشمیر جائیں گے اور چھے دنوں میں تقریبا ساٹھ مقامات پر صورتحال کا جائزہ لیں گے دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمعہ کشمیر کو ہونے والے فائدے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیں گے اور مرکز کی زیر انتظام علاقے سے مطالق مرکز کے منصوبوں پر بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے پارلمنٹ کا بجٹ اجلاس آئندہ اکتیس جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اجلاس تین اپریل تک چلے گا اس دوران کچھ دنوں کی تاتلیل رہے گی صدر جمہوریہ رامنات گوون اکتیس جنوری کو صبح گیارہ بجے پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں اور لوگ صبح اور راجی صبح کے مشترک اجلاس سے خطاب کریں گے بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں دونوں ایوانوں کی کارروائی گیارہ فربری کو ملتبی ہو جائے گی اور پھر دوسرا مرحلہ دو مارچ سے شروع ہوگا دلی میں منقض باوقع رائے سینہ ڈائی لاؤگ میں عالمی چلنجوں اور بھارت کے رول کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے اس اجلاس کا آج آخری دن ہے اجلاس کی دوسرے دن کل وزیر خارجہ ایس جائشنکر نے رائے سینہ ڈائی لاؤگ میں کہا کہ ہم دہشت گردی سے سختی سے نبٹ رہی ہیں اب ہم بچنے والے نہیں بلکہ فیصلے نینے والے بنیں گے وزیر خارجہ ایس جائشنکر نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم کام کے مقابلے باتیں زیادہ کرتے تھے لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے وزیر خارجہ نے بھارت چین روابط پر کہا کہ دونوں ممالک کے لیے روابط میں توازن اہم ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا روس کے وزیر خارجہ سرگیل آروف نے کہا کہ امریکہ جپان اور دوسرے ممالک کی جانب سے نئے ہند بحر القاہل کا تصور موجودہ ڈھانچے کو نئی شکل دینے کی کوشش ہے ہند بحر القاہل کے تصور پر انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی روکنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے انہوں نے بھارت کے موقف کی حمایت کی سرگیل آروف نے کہا کہ بھارت اور برازیل کا اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کانسل میں ہونا ضروری ہے رائے سینے ڈائیلوگ دوہزار بیس میں ایران کے وزیر خارجہ جباز زریف نے کہا کہ مشرق وسطہ میں امریکی فوج کے خلاف ایران کی طرف سے اب مزید حملے نہیں ہوں گے اور یہ کہ ایران نے جو بھی کیا وہ اپنے دفاع میں کیا ہے روس کے وزیر خارجہ سرگیل آروف نے وزیراعظم نرندر موڈی سے نئی دلی ممالکات کی وزیراعظم کے ساتھ انہوں نے دو طرف امور پر بات چیت کی رائے سینے ڈائیلوگ سے الہدہ بارہ ملکوں کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی کومن ویلٹ اور ایس سی او کے لیے جو نے وزیراعظم موڈی سے اجتماعی ملاقات کی اس دوران مختلف امور پر بات چیت ہوئی برل فوج کے دن کے موقع پر وزیراعظم نرندر موڈی کل نئی دلی کے آرمی ہاؤس میں منعقب پروگرام میں شامل ہوئے اس موقع پر صدر جمہوریہ رامنات گوین وزیر دفاع راجنات سنگھ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور فوجی سربراہ جنرل منوج مکن نرونے موجود تھے وزیراعظم نے یہاں ایک نمائش کا بھی معینہ کیا مرکزی وزیراعظم نرندر موڈی نے برسو پہلے اسکل انڈیا پروگرام شروع کیا تھا جس سے کاروبار کرنے میں آسانی ہوئی ہے گجایت کے گاندی نگر میں انڈیا انسٹیٹیوٹ آف اسکلز کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے وزیر داخلے نے کہا کہ ہم بھارت کو پانچ کھرب ڈالر کی معیشت بنانے کے ویجن اور مشن کو سمجھنے کے لیے صحیح راہ پر گامزن ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اسکل انڈیا پروگرام کو مزید موثر بنانے کے لیے اپریٹینسی شپ کو مشترکہ کیا ہے جس سے روزگار کے فراہمی میں مدد ملے گی خبروں میں اتنا ہی اجازتی کے عداب